اسلام علیکم لارج ہائیڈو کاربنز سمال ہائیڈو کارمنز میں تو یہ پروسیس کہلاتا ہے کریکنگ اس میں بھی لارج ہائیڈو کارمنز کو کنورٹ کرنا ہے سمال ہائیڈو کارمنز میں یہ بھی کریکنگ پروسیس ہے اس کے بعد ہمارے پاس ترمل یہ کو ترمل کا مطلب ہے ہیٹ نکلا ہیٹ سے ہے تو ترمل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہائی تمپریچر ہائی تمپریچر 500 ڈگری سیلش dope 700 ڈگری سیلش broke لیکن ہمارے پاس katalytic cracking میں ہمارے پاس moderate temperature ہوتا ہے 475 degree Celsius سے لے کر 530 degree Celsius تک اس کے بعد اگر thermal cracking کو ہم دیکھیں thermal cracking میں ہمارے پاس pressure بھی high ہوتا ہے high pressure ہوتا ہے 78m pressure ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس katalytic cracking میں pressure بھی low ہوتا ہے اب reason کیا ہے ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ترمل میں پریشر بھی ہائی ہوگا تمپریچر بھی ہائی ہوگا اس میں ہمارے پاس کٹیلیٹی کریکنگ میں پریشر بھی لوگ ہوگا اور تمپریچر بھی لوگ ہوگا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک چیز ہے جو کٹیلیٹی کٹیلیٹی کا نام کٹیلیٹی کیوں رکھا ہے کیونکہ ہم کٹیلیس یوز کرتے ہیں اور کٹیلیس کا مقصد کٹیلیس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ریکشن کی سپیڈ بڑھاتا ہے تو اس کیٹیلیس کی وجہ سے جیسا سیلیکون ڈائیکسائیڈ اور ایلومینہ یہ دون مکسن ہیں یہ کیٹیلیس کے طور پر یوز ہوتا ہے اور اس کی مدر سے پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تمپریچر کی بھی کام ضرورت پڑتے ہیں اور پریشر کی بھی کام ضرورت پڑتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ترمل کریکنگ کے بڑھ لیں ہمیں جو مل جاتے ہیں آنسیچوریٹ داردو کاربنز مطلب القیمز ہمارے پاس القیمز بھی حاصل ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس 堤ٹان کریکن میں ہمارے پاس ایٹر کوالیٹی آف گیسلین حاصل ہوتا ہے کیا ہم کس طرح چک کر سکتے ہیں اکٹین نمبر سے حاصل کر اگر اکٹین نمبر اس کا زیادہ ہے تو اس کی کوالیٹی بھی اچھی ہوگی اکٹین نمبر پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد اب اگر ہم دیکھئیں تو ہمارے پاس اگزمپل ہیں اگزمپل ہمارے پاس تارمال کریکنگ میں ہمارے پاس ایک اگزمپل ہیں ہیکزار ڈیکین ہیکزار ڈیکین ہم نے لیا ہے ہیٹ دیا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس سیون ہنڈر ڈگری سی اکسیس تمپریچر بہت زیادہ تمپریچر ہم نے لیا ہے اس سے ہمارے پاس بنے گا ہیپٹین ہیپٹین بن گیا ہیپٹین ہمارے پاس ہیپٹین ہیپٹین ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس بن گیا الکین بھی بن گیا یعنی ایتین الکین بھی اور ساتھ بھی پروپین تو ہمارے پاس بن رہے ایتین اور پروپین یہ دونوں ہمارے پاس الکین ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس الکین بھی بنے گا اب دیکھو یہ لارج ہائیڈو کاربنز ہیں سولہ کاربنز سے بنا ہوا ہیں تو سولہ کاربنز سے بنا ہوا ہے ایک ہائیڈو کاربنز کو ہم نے کنورٹ کر دیا کس میں سمال ہائیڈو کاربنز میں یہ بھی ہائیڈو کاربنز ہپٹین ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایڈین ہیں اور ہمارے پاس پروپین ہیں لیکن اگر ایسی اگزمپل میں دیکھیں دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس اس میں ہیٹ تو یوز ہوا ہے لیکن کٹلیس یوز نہیں ہوا ہے لیکن اگر اس کمپریچر میں ہم دیکھیں ڈو ڈیکین ہمارے پاس ہائیڈو کاربنز ہیں سیلیکون ڈی یکس آیٹ آر ڈوی ڈی ڈوی اڈی ٹر medios سیلیکا اورmani homework lika ڈی ٹر medios cal diafo سے ہمارے پاس بنیا octane اور bouton یعنی ہمارے پاس الکین بھی بن گیا اور الکین بھی بن گیا تو ہمارے پاس یہ ہوگیا تو مین مقصد تو ہمارے پاس یہ ہے unas Nacional کرنا ہے large hydrocarbons کو convert کرنا ہے small hydrocarbons میں تو یہ کس کی مدد سے یہ ہو سکتا ہے thermal heat کی مدد سے high temperature high pressure اور آپ کے پاس larger hydrocarbons convert ہو جائے گا lower hydrocarbons میں small hydrocarbons میں short hydrocarbons میں اور یہ ہمارے پاس جو catalytic cracking یا catalytic cracking میں یہ ہے کہ آپ نے catalyst use کرنا ہے catalyst use کرنا ہے اور temperature اور pressure آپ نے کم لینا ہے اور اس کی مدد ہے آپ کے پاس higher hydrocarbons یا larger hydrocarbons convert ہو جائے گا small hydrocarbons یا ہمارے پاس اور short hydrocarbons میں تو یہ ہمارے پاس آج کا topic تھا اس کا جو تیسرا step ہے stem cracking جو ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آج کا ہمارا یہ topic complete ہو گیا اللہ حافظ